اب خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں محبوبِ عوام وائزِ خوشحالحان مقررِ زی شان شیرِ اہلِ حدیث مخترم جناب قاری عبد الرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالیم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ تھوڑی یہ بیش کٹ رکھا ہے الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی اباد اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلید علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم میں اپنیاں ماما پہنا گے بڑی مدبانہ گزارش کریں گا تو انہوں اللہ دا واسطہ جے چپ کر جاؤ میں کہنا تو انہوں اللہ دا واسطہ جے چپ کر جاؤ تو اسی اپنا جلسہ شروع کیتا ہے ساڑھییں سنو جو میریا ماما بہنا بیٹیاں مسدی گیلری اندر تشریف فرمانے مسد تقدستہ خیال کرو بڑی مہربانی خموشی اختیار کرو رب شرح لی صدری ویسر لی امری ومن یطع اللہ والرسول واؤلائک مالذین انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولائک رفیقا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تمس سنار مسلما رآانی او رآمن رآانی نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کاش ہم بھی بیٹھیں نکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے ہر قسم دی حمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار لا تعداد انگند ردو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمزنبین سراج السالکین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمدی ذاتِ تجبہ مقدشہ متحرہ معجبہ وات خاصے محترم سمعین معزز حاضرین و ناظرین بردے اندر بیٹھ کے شواد فرمانے والی میری معززات مکرمات بردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی مو بہن و بیٹیو اللہ جللہ شان و حودہ جس قدر بھی شکر آدھا کریے اتنا ہی کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے کار اندر بیٹھن دی سعادت بخشیئے میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تُس سبح محمدیت شریف آوری قبول فرمائے اور جنہ میرے ساتھیاں نے بھائیاں نے نوجواناں نے اور جنہ میرے بذرگاں نے اجدیس تعدیم الشال مفقید المشال شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کان فرنسدہ انعقاد احتمام انتدام فرمائے اللہ سبنا دی مہنات کو ششکاوش پیار محبت شنیکینو اپنی رضا و رحمتنا القبول فرمائے دنیا آخر دینر عجت اور کامیابیدہ باعث بنائے سب کہہ دو آمین مہددہ سامعینہ سامعات بہونا عظیم لوگا واسطے بھی دعا گوھا جو اس مصطفی آبیاری کرنے والے اس مصطفی آباد کرنے والے اس مصطفی معاونین اور منتظمین جو دنیا تو جا چکے بالخصوص میرے بڑے بھائی محترم مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اس میرے بھائی دی کبر و جنہ دا باگ بنا دے کہہ دو آمین میرے جس سے بھائی دا جو جو عزید بھی ایمان بھی حالت اندر فوت ہوئے ہیں میں ہن بھی دعا کرنگا انشاءاللہ سفر اندر بھی میں دعا کرنگا اللہ سبنا نموہ فرما کہ اپنے جنہ دا مہمان بنا دے حضرات بڑے ہی اختصار دین آل قرآن و سنتی روشنی دی اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک پہلو دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چند باتاں انشاءاللہ تو صحباب دی خدمت اندر رکھن دی کوشش کرنگا دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے پر میری زبان چو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس دا میں نو یا تو ہنو فیدہ نہ ہوئے میری حادری دا کمکس دے تو ہاری تشریف آوری دا ٹائم دے دا جاگن دا کمکس دے میں انشاءاللہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنگا جب تک مولانا حارون یاسر صاحب تشریف نہیں لے آندے تب تک میں اپنا سبق انشاءاللہ جاری رکھاں گا اللہ میری مدد فرمائے گا دعا کرنا کہ اللہ تعالی سن سنا کہ عمل کرنڈی بھی توفیق آتا فرمائے اور میں اپنے موجودی مناسبت حوالے نہ لیک دعا کرنے لگا سارے ساتھی محبت اور آمین آکھے آدھے اللہ جو میرے پائی جو میرے بزرگ اے چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے بچے اور میریاں ماما پہنا بیٹیاں عجد پروگرام دیر زینت نے رونک نے اللہ میں سبنا واسطے دعا کرنا خواب اندر محبوب پیغمبر دی زیارت نصیب فرما دے پھر کہہ دو آمین میرے بزرگ اس باتنوں جان دینے میں کتنی بڑی نعمت اللہ کو منگ چکے ہیں میں اکثر بات کرنا ہونا بڑے بڑے طلبہ مل دینے بڑے بڑے حاجی نوازی مل دینے بڑے بڑے نیک تحجد گدار بزرگ مل دینے مولانا سفر جرین دے ہو دعا کرنا اللہ نبی دی زیارت کروا دے دعا کرنا اللہ نبی دا دیدار کروا دے مولانا دعا کرنا نبی پاک دا مکھڑا دیکھنا نصیب ہو جائے ویرو میں اونہ صحابہ دی اسمہ تو سکے دھاوہا میں اونہ صحابہ دی ایمان تو سکے دھاوہا اور جڑے ڈیلی بیسیوں مرتبہ میرے محمدی زیارت کر لیا کر دے نے جڑے ڈیلی میرے آقادی کئی مرتبہ زیارت کرنے والے اور اے بھی بات یاد رکھنا آقادی زیارت اور نبی پاک دا دیدار اور نبی پاک دا مکھڑا دیکھ لینا اللہ دی قسم پرشانیہ دا حل لے یہ دکھان دا علا دے مسہب و علم کو چھٹکارے دا ذریع ہے دعا کرنگا اللہ صحابہ دی آقادی دار کروا دے یا رامین تے کہہ دے ہو میں بڑی اعلی چیز منگڑے ہیں تسی ٹل لے دے پھر اللہ خواہ دی آقادی دار کروا دے اور میرے عورت سہدے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے لوگو شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا کچھ جن میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور جنہوں خواہ دے اندر میری زیارت نصیب ہوگی یقیناً اللہ میری ہی زیارت نصیب فرمائے گا اور ایسی بہار ایسا سکون ڈلوچہ دایا کرتا ہے بندہ سوچ ہی نہیں شکداد اور توجہ کرنا نبی دی سیارت اور نبی پاک دادی دار کتنی بڑی اللہ دین حمدیں توجہ کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا دودھرہ صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لَا دَمَا سُنَّار وَمُسْلِمًا رَآنِي اَوْرَآمًا رَآنِي اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کائنات ان را زندگی گدارنے والوں جن نے ایمان دی حالت دی اندر آقادی سیارت کر لی ایمان دی حالت دی اندر نبی پاک دادی دار کر لیا میرے پاک پیغمبر دا مکھڑا دیکھ لیا حضرات رات یعنی سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم فرما دنے لوگو موراد میرے سیخوا ہے جن نے میری سیارت کی تھی اللہ ایسے چیریا نو جہنم دی اگت حرام کر دے ویگا حضرات میرے آقادہ دے دار کرنے والے اللہ اینا چیریا نو جہنم دی اگت حرام کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دنے اور لوگو جنہ نے میری سیارت کی تھی میرا مکھڑا دیکھے آئے جنہ نے میرا دی دار کر لیا کونے دے تاج دار فرما دنے اللہ ان اللہ حکم الحاکمین دے حکم دے نال جڑے اونا دی سیارت کر لیں گے میری آقادہ فرما نے اللہ اونا انہوں بھی جہنم تھی حرام کر دے گا اللہ کو اکبر کردے اور نبی پاک دا دی داریں بلنا کیویں ہیں اور نبی پاک دی سیارت کیویں نصیب ہونی ہیں لے گا اللہ انکا دو چر تیار نہ سنیا دے امام الانبیاء جلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام سنیا کر آقادی ساتھ پاک دے محبت نہ درود پڑیا کر پیار نہ درود پڑیا کر نیکی سمت کے پڑیا کر عبادت سمت کے پڑیا کر حضرادرہ تیان نہ سننا میرا ایمان اگر پاک پیغمبر دے ساتھ پاک دے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیں گا کسرت نہ درود پڑھیں گا محبت نہ پڑھیں گا پیار نہ پڑھیں گا اللہ دی جدی کس میں زیادہ درود پڑھنڈا نتیجہ ہے اللہ خواب اندر آقادی سیارت نہ دی پروائے گا اور بڑی وڈی اے بہت بڑا عمل دے ایک کر کے تو دیکھو صبح و شام پڑھیا کرو لیلو نہار پڑھیا کرو بلکہ اس طرح کیا دے مبالغانی ہوئے گا اگر زیادہ درود پڑھیں گا اس دنیاوی زندگی پی اندر ہے اللہ خواب اندر آقادہ دے دار نصیب فرمائے گا اور میرے آسونے کل قیام دا دن ہوئے گا اگر آقادی ساتھ پاک دے درود پڑھیں گا کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ آقادی سیارت نہ دی پروائے گا مالکے کانادہ قرآن ترجمہ نہیں کر رہے آئے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یتلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم امام الانبیہ جنابی محمد رسول اللہ پھر بولو پھر بولو امام الانبیہ جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کے لوگوں جو بندہ دس مرتبہ شبو درود پڑھیں گا دس مرتبہ راتنوں درود پڑھیں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میرے شفعات نصیب فرما گئے تھے بسنے ایک اور حدیث درہ پیار نشمت کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے انہا اولا ناسی بھی یو ملک قیامتی اکثر ہم علیہ صلات اور لوگوں جناب میرے ساتھ سیادہ دو زیادہ درود پڑھیں گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میں محمد دا جنت دی اندر ساتھ نصیب فرمائے گا زیادہ درود پڑھن والا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دی اندر آقا دے نال ہوئے گا اور راج راج کے نبی پاک دا دیدار کرے گا اللہ میں تو انہوں ای عمل کرن دی توفیق آتا فرمائے درود پڑھیا کرو کڑھیا نہ کرو تیار نہ کریا کرے پڑھیا کر محبت نہ پڑھیا کر پیار نہ پڑھیا کرے اللہ کو اکبر کا بھی رہا میں پیار نہ بات کہا کرنا ہے کہ آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے دل جانا شونے آقا تو نصار کریے آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے جندی جانا شونے آقا تو نصار کریے اوہ اللہ کیشینو نہیں خالی موڑ دا نیکو بھد ہووے کیشیدہ دل توڑ دا اوہ اللہ کیشینو نہیں خالی موڑ دا نیکو بھد ہووے کیشیدہ دل توڑ دا سب ملے کے دعاوہ گناہ گار کریے آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے حضرات بڑی قیمتی دعا کریں گا اللہ جدو تاک جند دیا ساوانی اللہ جدو تاک جند دیا ساوانی ربا تیرے اگے خوئی دعاوانی مکی منگل لگا تیانا سنیا جے اللہ مکی دے مدین دا دیدار کریے تو آمین اللہ مکی دے مدین دا دیدار کریے آؤ آقا نال انجدہ پیار کریے چھڑ شرک بڑت دے سماجی نو چھڑ دنیا دے رسم و رواج نو راہا کوالی سارے اختیار کریے نام اپنے جنت دی بہار کریے حضراتِ انہ سنائے امام الانبیاء جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سارے جنگ کا لخشہ بدل گئے آئے آپ پاک پیغمبر جنابِ محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ 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 لہ وآلہ 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 دے لوگوں دندان مبارک بھی شہید ہو گئے گلد رہ تیان نہ سننا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما در صحبائے میرا دفاق کون کرے گا بھی توجہ میرے پاس رکھو نا میرے آقا فرما در میرا دفاق کون کرے گا کون میرے تحفظ فرائم کرے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے آ جاؤ جنہ دا سودا کر لو میرے آقا دا فرما نیدین صحابہ کون میرے تحفظ جان قربان کرے گا میں محمد زمانہ دینا اللہ جنہ دا مہمان بنائے گا کون میرے نا جنہ دا سودا کرنا جاندہ ہے آؤ او درہ میرے قریبہ جاؤ حضرات توجہ کیجئے سید بن حبان اندر موجود ہے اور سیرت بن حشام اندر بھی موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر جنہ بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اور لوگوں توجہ کیجئے میرے آقا دے پانجان ساری صحابی اگے آئے اگے بڑھیں گے اور میرے پاک پیغمبر جنہ بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیرے اندر لے لے آئے اور لوگوں بعد مختصر کر دے آئے یہ آقا دے پانجان ساری صحابی نے ایک ایک کر کے میرے پاک پیغمبر جنہ بے محمد رسول اللہ ایکی بھی شہید ہویا دجہ بھی شہید ہویا ہے لوگوں تیسرا بھی شہید ہویا تھے چوتہ بھی شہید ہویا ہے اللہ کو اکبر گبیر آئے ان صحابیاں دے اندر پیار زیادی بن سکن بھی موجود نے رضی اللہ تعالیٰ وردائے امام الانبیاء جنہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار صحابی شہید ہو گے اور پیار زیادی بن سکن زخنی ہو گے زمین دے گر گئے اور میں دعا کرنا اللہ جتے ہو تیرے ولی لیٹے نے او نہ دی کبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے پھر کہو آمین عصمت ایوے نہیں نہ ملیا شان ایوے نہیں نہ ملیا میں محبت نہ کہا کرنا ہے کہ او نہ دیتی یا نی جانا نہ لے مال دیتے نے او تائیو رب نے بیرتبے کا مال دیتے نے ایوے نہیں عصمت ملے شان ایوے نہیں نہ ملیا مالک کناتا قرآن در جمانی کریا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم واستابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم وردوعا وَأَعَدْدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَخْتَغَ الْأَنْخَارِ خَالِدِي نَفِيهَا عَبَدَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ خَالِدِي نَفِيهَا عَبَدَ بیرو تَبِيهَا عَبَدِي تَنِيهَا عَقَادِ اِشَارِيهَا تِكُرْبَانَ ہوگائے جَنَّتَانْ دِيهُنَا لَئِيهَا عَلَانَ ہوگائے آقَادِ اِشَارِيهَا تِكُرْبَانَ ہوگائے جَنَّتَانْ دِيهُنَا لَئِيهِ عَلَانَ ہوگائے کاربار بیوی نَالِ بَالَ دِي تَنِيهَا عَبَدَ بِي رُطَبِقَ مَالَ دِي تَنِيهَا شِحَابَا دِي تِيهَا نَجَانَ عَنَا دِي تِيهَا نَجَانَ نَالِ مَالَ دِي تِنِيهَا او تائیو رب نے بے رتبے کمال دی تینے حب شینو دیکھ لو وہ زرانیشی ڈولے آئے بلد انگارے آدھے حولی نیشی بولے آئے حب شینو دیکھ لو وہ زرانیشی ڈولے آئے اتھرین دیا دے حب شینو دیکھ لو وہ زرانیشی ڈولے آئے بلد انگارے آدھے حولی نیشی بولے آئے اور کی میں سانوں توجہ نوجوان توجہ اور کی میں سانوں حوصلے بھی لال دیتے نے کی میں سانوں حوصلے بھی لال دیتے نے اور تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اور سفران دی بھی جی جی نے موڑے آتے چایا ہے ڈنگ مارے ناگ پر یار نہیں جگایا ہے سفران دی بھی جی جی نے موڑے آتے چایا ہے ڈنگ مارے ناگ پر یار نہیں جگایا ہے آج بھی او آگا جی دے نال ستے نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے تائم نال اور بانیتے آئے شان مصطفیٰ شان صحابہ رفت مصطفیٰ حضرت مولانا کاری حرونی آسر بغوی صاحب آج بھی جالے تقریر میں کرنا نارے ہرونی آسر صاحب حضرات توجہ کی دیئے حضرات دوجہ کیجئے لو جی میرا بھائدہ تقریباً پورا ہو گیا میں چونکہ گالا کیتی سی کہ شیخ کاری علامہ حرون یاسر صاحب آن تک میں کوئی سبق سناوا گا او آگئے نے تیمہ انہا گالا مکار لگا توجہ میرے پاسے کرو توجہ میرے پاسے کرے ماشاءاللہ حضرات توجہ کیجئے امام الامبیاء جناب محمد رسول اللہ تسی بولو اچھا میں ایک اور گزارش کروں گا دو چار ویچھو ناو چنگے چنگے سیانے شنے بندے جاؤ بار اے جنہے بار میلہ لائی کھڑے نا چوک ویچھے انہوں والا کے لئے ہوں مسے جنر یا انہوں کو کار چلے جو یا پھر مسے جی تشریف لو میں بھی گزارش کروں گا جنہے میرے پائی فقط پروگرام دے نگیتے آئے نے نیند بھی قربان کرو تے ملے بھی کچھ نہ تے میکنہ اس تو بڑی بدبختی اور کی ہو سکتی ہے بھائیو نیند بھی قربان کیتی ہے بستر چھوڑے یا کار چھڑے یا تے بزارہ جٹ اور پھر کے وقت برباد کرے کار چلے جاؤ تے میکنہ اس تو بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی قریب ہو کے بیٹھو تے کوئی ساتھی میرا بار نہ روے بزار خالی کرو تے سارے ساتھی مسجد اندر تشریف لے آؤ اور سارے جمع ہو وہ اکٹھے ہو تاکہ پھر تسی کاریئر ہو یاسر صاحب دا خطاب سنو جب تک تسی اندر نانا آئے اس وقت تاک کاریئر صاحب دی تقریر شروع کونی ہو نہیں ایک آلہ دین ترکھیا دے میں پتہ کروا لے سارے آن گئے دے توڑی تقریر شروع ہو نہیں انشاءاللہ الرحمن حضرات توجہ ارد کرنے امام الامر یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقادہ صحابی زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارزا زخمی ہو کے زمین تے گر گئے میرے باقادہ صحابیان نے زیاد بن سکن و کھیت کے تھوڑا دپرہ کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے آئے میرے آقادہ صحابی زیاد بن سکن دور نہ کرو بلکہ میرے قریب کر دیو توجہ میرے پاس رکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں صحابی زیاد بن سکن دور نہ کرو بلکہ میرے قریب کر دیو ایک قسمتیاں باتانتے مقدر دے سودے اور لوگوں کو توجہ کی جیبنے حبان تھے سیرت بن حشام اندر موجودے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیانے پیارے زیادنوں کھیج کے آقا دے قریب کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں اینج کر کے آگے کر دیتے نے پیارے زیاد نے اپنا چیرہ محمد قدمہ تے رکھ دیتا ہے اپنا سر نبی دے قدمہ تے ٹکا دیتا ہے ایک قسمتی باتیں لوگوں دراتے آن نہ سننا ہے پیارے زیاد بن سکن نے نبی پاک دے قدمہ تے اپنا سر رکھے آئے اور آقا دے رج رج کے سیارت کی تیجارے آئے اللہ وآلہ وسلم کا بھی رہ کیسی باتیں توجہ کی دیئے لوگوں پیارے زیاد بن سکن نے نظر آقا دے چیرے تے ٹکایاں نے تے روح پر وعد کر جان دیئے نبی پاک دی سیارت کر دا کر دا نبی دا دیدار کر دا کر دا دنیا تو چلا گیا ہے اور آسمان تو اعلان ہو گیا یا ایتو عن نفس المطمئن ارجیوی الہ رب کی راضیتا مرضی اور میں نے بخاری دیادیشی یاد آئی حضرات توجہ کی دیئے میرا پیارا زیاد بن سکن ہے یہ دوبارہ زندہ ہوئے گا ہے یہ دوبارہ قبر جو اٹھے گا چیرہ نبی دا ہوئے گا نظرہ زیاد بن سکن دیا ہون گیا ہے کہ دا سونا مندر ہوئے گا اور میں اے دعا بھی کر جلے اللہ سانو سارے آنو زندگی شان والی دیوی تو موت ایمان والی دیو اے میں اکثر دعا کرنا میرے ایک اپنا لگنے اپنا ایک میرے روٹینے یا میرا مزاج ہے میں ہر گفتگو اندر دعا کرنا ہونا ہے کہ اللہ جتنے مسلمان نے موہدین نے اللہ سب انہوں زندہ رکھی شان نال موت دیوی ایمان نال کہ وہ آمین تو کہہ دے یار میں کیوں دعا کرنا اس واسطے میرے آقادہ فرمانے کے لوگوں من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہوں ایمان تے موت آئے گی تو ہی تے موت آئے گی شلام تے موت آئے گی میرے آقادہ فرمانے یہ دورہ موت آئے گی اللہ جنتہ داخلہ نصیب فرمائے گا بیتے انہوں بھی گدارش کریں گا موت نو یاد رکھ کبر دی تیاری کر آخرت دی تیاری کر آخرت نو یاد کر کبر نو یاد کر اللہ اکبر کبیر آئے میں بڑی محبت نہ ترجمہ کر دیں آئے اللہ اکبر کبیر آئے میں کہا کرنا اکیمان بگانی دنیا دار اکیمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبل کے چاہ بند آئے تیرا دو جا سامت نہ آوے نارب دی یاد بلا بند آئے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نالت لا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نالت لا بیٹھے اس دنیا نا تیرے کم آوے نار اس دنیا نا تیرے کم آوے نار کی تی دنیا کدوں وفا بند آئے اکیمان بگانی دنیا دار ہر قدم سنبل کے چاہ بند آئے تیرا دو جا سامت نہ آوے نارب دی یاد بلا بند آئے بڑے جوڑے امیر غریب آئے ملدے کفنوے نال نصیب آئے دولتا تی مان نہ کر پیسے تی مان نہ کر حسن تی خوبصور تی تی مان نہ کر یا کر اوہ بڑے جوڑے امیر غریب آئے ملدے کفنوے نال نصیب آئے اینہ کپڑے آوے جی تیرا سامک نہ اینہ کپڑے آوے جی تیرا سامک نہ ایک کپڑے بھی لینے نلائے بند آئے اکیمان بگانی دنیا دار ہر قدم سمبل کے چھا بند آئے اوہ دیڑے دنیا تی خان صدا گے گن اوہ تی نالوی کو جینا چاگے ہیں اوہ تی نالوی کو جینا چاگے ہیں کرمان نہ اپنی دولت تھی کرمان نہ اپنی دولت تھی اینہو چھڑے نتی پینائی را بندیا اوہ کی امان بگانی دنیا دار اوہ جاد آخری گھڑیاں آئی آنے اوہ چھڑے بنجین آئے بینہ بھائی آنے کسے دا بابا نہیں کسے دی امی دنیا تو چلی گی کسے دا بیر دنیا تو ٹر گیا ویرہ تو اتیاری کیوں نہیں کردھائے اوہ جاد آخری گھڑیاں آئی آنے اوہ چھڑے بنجین آئے بینہ بھائی آنے تو بنجینہ بگانی ملک اتی تو بنجینہ بگانی ملک اتی لے سفر دا خرچہ بنا بندیا اوہ کی امان بگانی دنیا دار ہر قدم اسمبل کے چاہ بندے آئے تیرا دو جا سامت نہ آوے نارب دی یاد بھلا بندے آئے حضر آجری میں شروع چے آیت پڑھ کی آئے اس عیدہ شاہ نے نزول بیان کر کی جاد چاہوائے اوہ لگت رتیان نہ سنائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سیدنا پیار سوانے رسی اللہ تعالی وآردائے آئے میرے پاک پیغمبر دیکھو بڑے پریشانے رنگ اوڑیا اوڑیا رنگ اوڑیا اوڑیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے سوانے آج کیوں پریشان محسوس سننا پی آئے کہیں دھا آقا جی دراصل بات آئے میں کار ہوں نہ بڑا بے چین ہو جایا کرنا بڑا بے قرار ہو جایا کرنا آقا جی تو ہڑی یاد بڑی صدایا کر دیئے کہیں دھا سوڑے آقا میں جلدی جلدی آگے تو ہڑی زیارت کرنا اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دین دینے آقا تو ہڑا دیدار کرنا ہے میرے دکھ سارے مکدایا کر دینے اللہ خو اکبر قبیرہ اگلی گلت رہتے آنا سننا ہے سیابی کہیں دھا آقا جی آج گھر بیٹھے یا بیٹھے آئے زکار تو موتی و موت کا ہے وعلیم تو انہا قائدہ دخل تل جنہا ہے رفیدہ میں نبیین ہے وخشی تو اللہ آراکا ہے کہیں دھا آقا جی آج گھر بیٹھے یا بیٹھے آئے میں اپنی بھی موت یاد آئیے تو ہڑا بھی دنیا تو تشریف لے جانا یاد آئے آقا جی قویلہ آئے گا ہے میں بھی دنیا چھڑ کے اللہ نے الملاقات کر لنگا ہے آقا جی تو سی بھی اللہ دی ملاقات نہ پسند فرما ہوگے اور سونے آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور میں نے یہ بھی یقین ہے اللہ تو ہاں جنت دی اندر اللہ مقامتہ فرمائے گا ہے اللہ اچھا مقامتہ فرمائے گا ہے کہیں دھا سونے آقا اگر میں جنت اندر چلا کے آئے اس وعدے پریشان ہوئے آئے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ہے کیا میں جنت دی اندر تو ہڑا دیدار نہیں کرسکنگا ہے آقا جی توڑی سیارت میں انہوں نہیں ملنی آقا توڑا مکڑا دیکھنا میں انہوں نصیب نہیں ہونا ہے اللہ اچھا تیار نہ سننا ہے میں اس طرح بات کہا دیا سیابی کہیں دا ہوئے گا ہے آقا جی جس جنت اندر تو ہڑا دیدار نہ ملے اس جنت وچھ جا کے میں کی لینے سیابی کہیں دا آقا جی جس جنت اندر تو ہڑا دی سیارت نہ ہوئے میں اس جنت جانا ہی پسند نہیں کر دا ہے اللہ اکبر کا بیر آئے بری آقا خموش نے لوگوں پیر بھی خموش ہے مرید بھی خموش نے اللہ اکبر کا بیر ربی بھی خموش نے آقا دمتی بھی خموش ہے اللہ نے آسمان تو قرآن نادل فرمایا اللہ نے آسمان تو قرآن نادل فرمایا میں صحابہ دی اسمو تو سچے جانویں یارو سنو تے سید نبی دے صحابی پریشان ہوئے رب نے میرے تیرا بھی کام بنا چھڑے صحابی پریشان ہوئے اللہ نے میرے توڑے بات جنت دی لیان ستی کر دیتی ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے اللہ نے آسمان تو قرآن نادل فرمایا مالک کنادہ قرآن ومن یطیع اللہ والرسول فاولائکا معالذین انعام اللہ علیہ من النبی جین والصدیقین وشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقات نبی دے دیدار دی دعوت مل گی نبی دی سیارت دا پیغام مل گیا کے لوگوں جرہ بند اللہ دی تاعت کرے گا نبی دی تاعت کرے گا ہے جرہ بند اللہ دی مننے گا نبی دی مننے گا ہے اللہ دے آنکھے لگے گا نبی دی آنکھے لگے گا ہے میرے اللہ دا قرآن کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسے بند انو آقادہ ساتھ بھی دے گا نبی دا دیدار بھی نصیب فرمائے گا ان سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جو مو پاک سوچو تے صحیح منگی سوچا تے صحیح سوچتے اسی کنیوں کی نبی دی تاعت کرنے ہیں ہر بندے دا ضمیر جاجی خود فیصلہ کر دے گا تینوں خود پتا چلے گا میں نو پتا چلے گا میں کنیوں کو نبی دا ہیہا کرنا تینوں پتا چلے گا تو نبی دا کنیوں کو ہیہا کرنا ہے میں دعا کرنا ہے اللہ سچی محبت سچا پیار نصیب فرمائے گا سنت دا سمرتینو روز جزا ملی گا سنت دا سمرتینو روز جزا ملی گا سنت دا سمرتینو نبی دا دی دار لینے نبی دا مکڑا دیکھنے آتا کڑے کرو حجر جو نبی دا دی دار کرنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ مو تاتے پھیرو در آدھے پھیرو لو پھیرو پھیرو لینا پہ آجے ہوں جالہ سمجھ آگی ہے اگلی جالہ ساری اور ان سب سمجھ آ دیں گے بس انہی میں بات کرنا چاہنا میں دعا ہی کریں گا اللہ حدیعت دے دے سانو سارے آنو کیا دعا ہی نا سنت دس مرتینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر راضی اللہ ملے گا سوالکھ نبی اللہ دے ود ود کے شانو والے اکساد ویچ ملنگے سترہ بنانو والے شان مصطفیٰ کانفرن سننے والوں سوالکھ نبی اللہ دے ود ود کے شانو والے اکساد ویچ ملنگے سترہ بنانو والے مدنی بوراک والا مدنی بوراک والا اگے کھڑا ملے گا روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر راضی اللہ ملے گا فاروقتِ علی بھی سہنے دیارم الہسیر فاروقتِ علی بھی سہنے دیارم الہسیر اللہ پاک نبی پاک دی سچی محبت نصیب فرما دے آمین کہہ دے فغیروں سچی محبت دا سیلا سچی پیار دا سیلا نبی نیوے نہیں فرمایا المرغ معمن احبا دوسری عدیش انہکم معمن احبا بتا بندے دا جی دن پیار ہوئے گا بندہ قیامت دن آل ہوئے گا اس سے بڑی دے گا اللہ اور کوئی نہیں نا تی پھر کیوں نہیں سی سچی سچی محبت کر دے کہ انہی نبی دا سچی پیار کر دے جنہوں نبی دا ساتھ چاہید ہے نبی دا رفاقہ چاہیدیے نبی دا دیدار چاہید ہے نبی دا نال جنت جنب بندہ جانا جند ہے وہ سوچ سوچ کے قدم ٹکائے گا قدم قدم تے نبی دا اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا اللہ دے قسمیں اللہ دنیا تے عصت آتا فرمائے گا قبر اندر اللہ پاک شکون دے دے گا قیامت دا دن ہوئے گا باقی پھر قدیسی استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین